جی ہماری یہ مان ہے کہ اندر سرکار اور راجے سرکار سے اگر تیس دن کے اندر اندر رونگیاز اور بنگلہ دیشیوں کو جمہوں سے باہر نہ نکالا گیا تو میں جمہوں واسیوں کو ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں اپنے جتنے بھی رشتہ دار پورے ہندوستان میں رہتے ہیں بہار میں یوپی میں ہماچل میں پنجاب میں چندگڑ میں دلی میں ان سب کو یہ بولیں کہ جمہوں میں آ کر کوٹییں خریدیں مکان خریدیں یا زمین خریدیں کسی پرکار کی جمہوں میں کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ جمہوں کے اندر تین سو ستر دفعہ پچھلے دو تین سال سے ختم ہو چکی ہوئی ہے جب سے رونگیاز اور بنگلہ دیشی جمہوں کے اندر بسے ہوا ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اگر تیس دن کے بیتر بیتر ان رونگیاز کو اور بنگلہ دیشیوں کو باہر نہ نکالا گیا جمہوں سے تو ہم تین سو ستر دفعہ کسی بھی پرکار سے نہیں مانیں گے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں خاص طور پر یہ ال ملگا وادی اگر وادی نتاؤں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اور یہ جو میہ مارچ سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ یہاں پر ان کو جمہوں میں رہنے دیا جائے تو باقی ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہمارے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہوں کے اندر کسی پرکار کی کوئی تین سو ستر دفعہ نہیں ہے آپ سب لوگ یہاں پر آ کے مکان بھی کھرید سکتے ہو زمین بھی کھرید سکتے ہو اور اپنی کوٹھی بھی منا سکتے ہو باقی رہی بات سٹیٹ سبجیکٹ کی آدھار کارڈ کی اور ووٹر کارڈ کی جیسے ان بنگلہ دیشیوں کے اور رونگیاز کے جمہوں کے اندر بنے ہیں ویسے آپ کے بھی بنیں گے کوئی بھی اس کو نہیں روک پائے گا جائے جائے بھارت